دوستو اگر آپ ایک اچھی صحیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک لمبا جیون جینا چاہتے ہیں اور بینہ بیماری کے جینا چاہتے ہیں تو تین وٹامنز ہیں جن کی کمی آپ کے شریر میں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اس بات کا پورا دھیان رکھتے ہیں یہ تینوں وٹامنز آپ کے شریر میں صحیح ماترہ میں موجود ہوں آپ ایسا بھوجن کھاتے ہیں جس سے ان وٹامنز کی کمی آپ کے شریر میں پوری ہو جاتی ہے تو آپ ایک ہیلڈی لائف جی سکتے ہیں ایک لمبی لانگ لائف جی سکتے ہیں یہاں تک کی سو سال کی عمر کو حاصل کرنا بھی پاسیبل ہے اور وہے بھی ایک ہیلڈی لائف کے ساتھ ہارورڈ یونیورسٹی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر جان سکارفین برگ یہ جو ڈاکٹر ہیں ان کی ایج ہنڈرڈ یئرز ہو چکی ہے اور انہوں نے تین ویٹامینز بتائے ہیں یہ جو تین ویٹامین ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایک لمبی اور ایک ہیلڈی لائف جینے کے لیے تو جو تین ویٹامین انہوں نے بتائے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو سب سے پہلا ویٹامین انہوں نے بولا ہے وہ بولا ہے ویٹامین اے دوستو پوری دنیا میں 45% جو پاپولیشن ہے ان میں ویٹامین اے کی کمی ہے اور پوری دنیا میں 127 ملین بچوں میں ویٹامین اے کی کمی ہے اور 7 ملین پریگننٹ وومنز ان میں بھی ویٹامین اے کی کمی ہوتی ہے جب آپ کو ویٹامین اے کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یعنی انفیکشن کی وجہ سے جتنے بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا ہونے کا خطرہ آپ کو بڑھ جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بلائننس ہو سکتی ہے اندھاپن ہو سکتا ہے اور یہاں تک کی دیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ ایک ہیلڈی لائف جینا چاہتے ہیں اور ایک لمبی لائف جینا چاہتے ہیں تو آپ کے شریر میں کبھی بھی ویٹامین اے کی کمی نہیں ہونی چاہیے اگر ویٹامین اے کی کمی ہے تو آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہے دیتھ بھی ہو سکتی ہے یعنی ارلی دیتھ کی ہم بات کر سکتے ہیں یعنی جو جیون ہے وہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا اور انفیکشن ہونے کا خطرہ کافی زیادہ ہوگا بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو انفیکشن کے قارن ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری جو باڈی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں ہر دن یہ سیلز مرتے ہیں اور ہر دن نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں باڈی میں جو ویٹامین اے ہے یہ سیلز کی ریپلیسمنٹ کیلئے ضروری ہوتا ہے یعنی پرانے سیلز کی جگہ پہ جو نئے سیلز آتے ہیں جو نئے سیلز پرانے سیلز کو ریپلیس کرتے ہیں اس ریپلیسمنٹ کے لئے ویٹامین اے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر آپ کے شریر میں ویٹامین اے کی کمی ہے تو آپ کے شریر میں نئے سیلز پرانے سیلز کو ریپلیس نہیں کر پائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا جیون لمبا نہیں ہو پائے گا اور ایک ڈیزیز فری لائف آپ کو نہیں مل پائے گی اسی لئے جو ویٹامین اے ہے یہ بہت ہی آوشک ہے دیکھئے سیلز کا ریپلیس ہونا باڈی کی سب سے ایک بیسک چیز ہے اگر باڈی کے سیل ہی ریپلیس نہیں ہوں گے تو ایک لانگ اور ایک ہیلڈی لائف کیسے مل سکی ہے آپ خود ہی ایمیجن کر کے دیکھ لیجئے تو ویٹامین اے کی ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے اور پورے ورلڈ وائیڈ 45% لوگ جو ہیں وہ ویٹامین اے ڈیفیشنٹ ہیں اور 127 ملین چلڈرن ویٹامین اے ڈیفیشنٹ ہیں اپنے جیون میں کیسے آگے بڑھ پائیں گے اگر بچپن میں ہی ویٹامین اے کام ہیں جو پریگننٹ لیڈیز ہیں اگر ان میں ہی ویٹامین اے کی کمی ہے تو ایک ہیلڈی بیبی کو کیسے جنم دے پائیں گی تو اتنا امپورٹنٹ ہے ویٹامین اے لیکن ہم لوگوں کو شاید ویٹامین اے کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ہے اتنی اویرنس نہیں ہے ہم اسے صرف آنکھوں سے جوڑ کر ہی دیکھ لیتے ہیں لیکن ایک لانگ لائف کے لیے ڈیزیز فری لائف کے لیے ویٹامین اے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے شریر میں ویٹامین اے پورا ہوگا تو آپ کے پاس ایک ہیلڈی ایمیون سسٹم ہوگا اگر آپ کے پاس ایک ہیلڈی ایمیون سسٹم ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی ویٹامین اے کی کمی سے اوستیو پروسس نام کی بیماری بھی ہوتی ہے اور شریر میں ویٹامین اے کی کمی کا ہے اور آپ کی ایج اگر ینگ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ سمٹم نہ آئے لیکن جیسے ہی آپ کی ایج بڑھے گی اور اگر آپ کی باڈی میں گمبھیر کمی ہے وٹامین اے کی تو نائٹ بلائنڈنیس ہونی شروع ہو جاتی ہے یعنی جیسے ہی روشنی کم ہوتی ہے دکھنا بند ہو جاتا ہے لیکن یہ سائن تب ہوتا ہے جب ایج زیادہ ہوتی ہے اور گمبھیر کمی ہوتی ہے اگر آپ کی ایج کم ہے اور آپ میں تھوڑا وٹامین اے کم ہے تب بھی آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر آپ کو نائٹ بلائنڈنیس نہیں ہے تو یہ مت سمجھئے کہ آپ کے شریر میں شاید وٹامین اے پورا ہوگا نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا 45% پاپولیشن وٹامین اے کی کمی سے جوج رہی ہے تو میں آپ کو جو کھانے کی چیزیں بتا رہا ہوں ان کو بڑھا دیجئے اپنی ڈائیٹ میں اگر آپ ان چیزوں کو اپنی ڈائیٹ میں بڑھا دیں گے تو آپ اسے سویٹ پٹیٹو بولتے ہیں اسے ہم بوائل کر کے کھاتے ہیں اور تیسری ہے سپینیک یعنی پالک ان تین سبجیوں میں بھرپور مادرہ میں وٹامین اے ہوتا ہے اور دو پھل آپ کو ضرور کھانے ہیں ایک ہے مینگو یعنی آم اور دوسرا ہے پپایا یعنی پپیتا یہ پانچ چیزوں کا سیون اگر آپ سیریسلی کرتے ہیں تو آپ اپنی وٹامین اے کی کمی کو پورا کر پائیں گے اور ایک ڈیزیز فری لائف جی پائیں گے اور ایک لمبی لائف جی پائیں گے دوسرا وٹامین ہے وٹامین بی ٹویل جیسے ہی انسان کی عمر پچاس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہماری باڈی کی وٹامین بی ٹویل کو ایبزورب کرنے کی جو کابلیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے وٹامین بی ہماری انٹیسٹائن میں ایبزورب ہوتا ہے لیکن ایج بڑھنے کے کارن ہمارے انٹیسٹائن کی کابلیت وٹامین بی ٹویل کو ایبزورب ہونے کی کم ہو جاتی ہے یہاں تک کی جو لوگ نون ویڈیٹیرین فوڈ کھاتے ہیں ان میں بھی وٹامین بی ٹویل کی کمی ہو جاتی ہے پچاس کی ایج کے بعد تو اگر آپ کی ایج پچاس سے زیادہ ہو چکی ہے تو آپ کو وٹامین بی ٹویل کا سپلیمنٹ کھانا چاہیے لیکن پہلے بی ٹویل کے لیول کا پتہ لگا کر تو ایک بلڈ ٹیسٹ کروا لیجئے اس سے آپ کو بی ٹویل کے لیول کا پتہ چل جائے گا اس کے حساب سے آپ سپلیمنٹ کھا کر وٹامین بی ٹویل کی کمی کو پورا کر پائیں گے کیونکہ پچاس کے بعد صرف فوڈ سے وٹامین بی ٹویل کی کمی کو پورا کر پانا مشکل ہو جاتا ہے تیسرا وٹامین ہے وٹامین ڈی دنیا کی جو آدھی آبادی ہے اس میں وٹامین ڈی کی کمی ہے جنرل پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں جس میں بوڑھے بچے جوان مہلائیں سارے آگئے اس کے علاوہ اگر ہم ایلڈرلی پاپولیشن کی بات کریں یعنی ایسے لوگ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے تو سیونٹی پرسنٹ آف ایلڈرلی پاپولیشن جو ہے وہ وٹامین ڈی ڈی فیشنٹ ہے کوچھر سٹیڈیز نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جن کی عمر زیادہ ہے ان میں سے پچانوے پرسنٹ لوگوں میں وٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی ایج زیادہ ہو چکی ہے ان میں سے ستر سے پچانوے پرسنٹ لوگ جو ہیں ان میں وٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے جو وٹامین ڈی ہے اس کا جو مین سورس ہوتا ہے وہ ہوتی ہے دھوپ دھوپ جب ہماری سکن کے اوپر پڑتی ہے تو ہماری سکن کے اندر جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ اس دھوپ کو абزارب کر کے وٹامین ڈی بناتا ہے جو وٹامین ڈی ہوتا ہے یہ ہماری ہڈیوں کو اچھی شیپ میں رکھتا ہے اور ہماری باڈی میں کیلشیم کو ایبزورب کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کے خون میں ویٹامین ڈی کا لیول ایڈیکویٹ ہوگا یعنی صحیح ماطرہ میں موجود ہوگا تو آپ تین گناہ زیادہ کیلشیم اپنی انٹیسٹائن میں ایبزورب کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے شریر میں ویٹامین ڈی کی کمی ہے تو آپ کی انٹیسٹائن تین گناہ کم کیلشیم ایبزورب کرے گی یعنی آپ جتنا مرضی کیلشیم کھاتے رہیے گا آپ کے شریر میں کیلشیم کی بھی کمی ہو جائے گی اگر آپ کے شریر میں ویٹامین ڈی نہیں ہے اور جیسے ہی شریر میں ویٹامین ڈی کے لیول کو بڑھایا جاتا ہے ویسے ہی بلڈ پریشر کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یعنی ویٹامین ڈی کا سیدھا سمبند ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ہے تو جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ لوگ ایک بار اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا کر چیک کریں کیا ان کے شریر میں ویٹامین ڈی کی کمی ہے اگر ان کے شریر میں ویٹامین ڈی کی کمی ہے تو جیسے ہی وہ اس کمی کو پورا کریں گے ان کی بلڈ پریشر کی سمسیہ بھی ختم ہو جائے گی تو ایج بڑھنے کے کارن ہم نے اکثر دیکھا ہے کی ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہو جاتی ہے اور ڈاٹا یہ کہتا ہے کہ 70 سے 95% لوگ ویٹامین ڈی کی کمی سے جوج رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہائی بلڈ پریشر کا ایک کارن ویٹامین ڈی کی کمی بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ اپنے شریر میں ویٹامین ڈی کی کمی کو پورا کر لیں گے تو آپ اپنے ہائی بلڈ پریشر کو بھی مینٹین کر پائیں گے اور اگر آپ کے خون میں ویٹامین ڈی صحیح ماترہ میں موجود ہے تو آپ کو کچھ طرح کے کینسرز ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے یعنی ویٹامین ڈی بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے ایک ڈیزیز فری لائف جینے میں گمبھیر بیماریوں سے بچنے میں اور ایک لمبا جیون جینے میں اور اگر آپ کے شریر میں ویٹامین ڈی کی کمی ہے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ 50% جنرل پاپولیشن عام جنتہ میں سے آدھی جنتہ جو ہے اس میں ویٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے اسی لیے آج کل جو ہے وہ ہماری جو ایج ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے لیکن ویٹامین ڈی کا زیادہ لیول خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے شریر میں ویٹامین ڈی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس سے سکین کینسر بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے شریر میں ویٹامین ڈی کی ماترہ صحیح ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک بلڈ ٹیش کروانا پڑے گا اور پھر آپ سپلیمنٹ کھانا پڑے گا ڈاکٹر سے پوچھ کر سپلیمنٹ کی مدد سے آپ اپنے شریر میں ویٹامین ڈی کا لیول صحیح رکھئے تو یہ تین ویٹامین ہیں جو بہت ضروری ہیں ایک ڈیزیز فری لائف جینے کے لیے اور ایک لمبا جیون جینے کے لیے تو آپ اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ آپ کے شریر میں ان تین ویٹامین کی کمی نہ ہو پائے thank you so much